کرونا کی چھٹی لہر وائرس دوبارہ سے پنجے گارنے لگا چار مہباد ایک جان گئی شہر میں مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ چار فیصد ریکارڈ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے سمازی فاصلہ اپنانے کی ہدایت جو لوگ رہ گئے انہیں فوری ویکسینیشن کرانے کا مشورہ شہر میں جان بچانے والی عدویات کی مسنوئی قلت کرونا کی واپسی کے ساتھ ہی پینڈال غائب ذہنی تناؤ اور جوڑوں کی درد کی عدویات بھی نہ پیت دمہ ہیپٹائٹس کینسر دل کا دورہ روکنے والی عدویات کی شوٹس نافیا نے فیپرو کے انفیکشن سمیت چالی سے زائر عدویات غائب کرنی جون جاتے جاتے اپنا رنگ دکھانے لگا شہر میں شدید گرمی اور حب سپارہ چالیس ریکارڈ لاہوریے پانی پانی ہو گئے میکمہ موسمیات نے تیس جون سے چار جولائے تک گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کر دی پی ڈی ایم اے نے الڈ زاری کر دیا عید الازحار کی آمد آمد مویشی منڈیوں میں رشت بڑھنے لگا چھوٹے جانوروں کے بڑے دام بڑے جانور کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں خریدار قیمتیں سن کر چکرا گئے بیوپاری کہتے ہیں جانور پالنے پر دھیروں خرچ آیا سستا کیسے بیشنے ایگری کلچر ڈرگ فوڈ لیبارٹری کے منصوبے میں ترامی مہنگائی کے بھی اثرات منصوبے کی لاغت چھے عرب سے بڑھ کر آٹھ عرب روپے تک پہنس گئی منصوبے میں مختلف ترامیم کے باعث سے ایک سو تیس کروڑ اضافہ مہنگائی کے بعد لاغت ستر کروڑ بڑھ گئی دوہزار سترہ میں شروع ہونے والا منصوبہ تیس سون دوہزار انیس میں مکمل ہونا تھا اب دوہزار تیس کی نئی ڈیڈ لائن آگئی ماں اور بچے کی صحت کو خطرہ گائنی کی قدیم علاجگاہ کے لیے ملنے والے سولہ کروڑ ضائع ہونے کا خدشہ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال اپ گریڈ نہ ہوا امرجنسی آپریشن تھیٹر ریڈیالوجی پیتالوجی کے شعبے اپ گریڈ ہونا تھے جدید آلات اور مشینری کے لیے بھی فنڈز نہیں ملے ایل پی جی چوبیس گھنٹوں میں دوسری بار مہنگی دس روپے مزید اضافے کے بعد قیمت دو سو بیس روپے کلو ہو گئی ایل پی جی کی قیمت میں بیس روپے اضافہ گھریلو سیلینڈر دو ہزار پانچ سو اکیاسی روپے کمرشل سیلینڈر نو ہزار نو سو اٹھاسی روپے کا ہو گیا شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ حکومت کو کھری کھری سنا دی لوڈر رکشاہ مزید بہنگا قیمت میں پانچ سے دس آزار روپے تک اضافہ کراؤن موٹر لالدین رکشاہ کمپنی نے قیمتیں بڑھا دی حکومت جولائی سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا میک میک سائز نے گاڑیوں کی ٹرانسفر کے لیے ٹرانسفر ڈیڈ پرینٹ کرالی پرانے سسٹم کو بند ہوئے چھے ماہ گزر گئے تین کروڑ مالیر کی ٹرانسفر ڈیڈ پرینٹ کرالی گئیں اوپن لیٹر کو ختم کرنے کے لیے ٹرانسفر ڈیڈ کا سسٹم ختم کر کے بائیومیٹرک سسٹم شروع کیا گیا تھا سرکاری سکولوں کو فنڈز کی قلت کا سامنا مزید دو سو پچاسی سکول ایڈوکیشن انیشیئیٹیو منیزمنٹ کو دینے کا فیصلہ لاہور کے بارہ سکول بھی شامل فنڈز کم ہونے کے باعث سکولوں کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا ادھر سکولوں میں پانچ سال بعد بھی فنی تعلیم کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا چھٹی سے آٹھوی تک ٹیکنیکل ایڈوکیشن پڑھائی جانا تھی لیب کی تیاری پر آنے والے کروڑوں کے فنڈز آیا لیسکو کی بڑے سارفین کو اربوں روپے کی اضافی بلنگ بجلی کے سارفین نے بل جمع کرانے کی بجائے عدالت سے رجوع کر لیا کمپنی نے عدالت میں جانے کی بجائے ریویو کمیٹیاں بنا دی کیس نمٹانے کے لیے پندرہ روز کی محلت پنجاب قبلدیاتی نظام جونئر افسران پر مہربان دو سال پہلے کانٹریکٹ پر بھرتی افسر مستقل کر دیئے ایک سو تین جونئر افسران کو شک ایک سو چیاسی کے تحت مستقل کیا پندرہ سال کمل بھرتی ہونے والے گریڈ سترہ اور گریڈ اٹھارہ کے آٹھ سو تین افسر مستقلی کے منتظر ایف بی آر نے ملکی تعریف میں اہم سنگ میل عبور کر لیا پہلی بار چھ ہزار ارب روپے سے زائد کے محصولات زمہ چیم این ایف بی آر کی تاریخ ساز کامیابی پر اپنی ٹیم کو شاباش حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف انٹراکوٹ اپیلوں پر سامات منحرف ارکان کو نکال کر دوبارہ وزیراعالہ پنجاب کے لیے ووٹنگ کرا لیتے ہیں جو حصے شاہ جمیل خان کے ریمارکس اگر ہم اجلاس دوبارہ سولہ اپریل کی تاریخ پر لے جائیں اور پولنگ دوبارہ ہو تو بہران سے کیسے بچا جا سکتا ہے مولارزر بینچ نے سامات کل تک کے لیے ملتبی کر دی وزیراعالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہیلتھ کیر پروگرام کی منظوری ہسپتالوں کے اوپی ڈیوز میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کا حکم پچاسی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں میں سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت سے نیا بلدیاتی ایکش مانگ لیا بلدیاتی اداروں کی حد بندی ہوگی اداروں کی اربن اور رورل تقسیم کے لیے چھ ماہ درکار الیکشن کمیشن یونین کانسلز اور ٹاؤنز کی حد بندی بھی کرے گا انصداد پولیو مہم کا دوسرا روز اب تک تین لاکھ ترے سٹھ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جا چکے ڈی سی اومی شیر چٹھا کی والدین سے پولیو ٹیموں کے ساتھ تابون کی اپی سابق وزیر آزم یا نواز شریف کے قزن میاں تارک شفی کی پہلی برسی مارڈل ٹاؤن میں قرآن خانی معروف نادخان محبوب حمدانی نے گلہائی عقیدت پیش کیے دعایہ تقریب میں وزیر آلہ حمزہ شہباز چودری شہباز میاں حسین میاں ابراہین میاں شفی میاں شاہد شفی پرویز شفی سحیل زیابرٹ عمر سحیل زیابرٹ سمید دیگر شخصیات کی شرکت امیر جماعت اسلامی لاہور میاں ذکرولہ مجاہد کے والد سپردے خاک حافظ محمد عدریس نے منصورہ میں نمازی جنازہ پڑھائی سراج الحق لیاقت بلوچ احمد سلمان اکرم سندھو عبدالبدود الگی خالد احمد برٹ وقاس بڑھ سمید دیگر شخصیات کی شرکت مشیر وزیراعلا خواجہ احمد حسان سے بیوٹیشنز اینڈ ہیئر ڈریسر الائنس کی ملاقات اطوار کی بجائے منگل کی چھٹی کی تجویز خواجہ احمد حسان نے مسائل سنے حنیف و رحمان خرشید احمد سیٹ افتخار احمد رانا محمد اسلم اور دیگر شامل سینئر صوبائی وزیر حسن مرتضی سے شیعہ علماء کامسل کے وفد کے ملاقات دربار بی بی پاک دامن کی تعمیر و توحصی پر تبادل خیار قاسم علی قاسمی نے وفد کی خیادت کی قاظم رضا نقوی چودری سغیر عباس ملک فقیر حسین اور ساجد نقوی بھی ہمرا پی ٹی آئی کو زمنی الیکشن میں واضح شکست نظر آ رہی ہے صوبائی وزیر ملک احمد خان کہتے ہیں عبام کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی ملک کی تباہ حالی کی ذمہ دار ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تائیوناتیاں سنیورٹی کو نظر انداز نہ کیا جائے قانوندان حامد خان کی بکلہ رہنماؤں کے ہمرا میڈیا ٹاک جو اسیس قرازی فائز عیسیٰ کی غیر موجودگی میں ججز کی تائیوناتی پر احتراز جو ریشنل کمیشن کا ازلاس منسوخ کرنے کا مطالبہ شفقت محمود چوہان راو سمی ہمرا نرسنگ کے اہم عدو پر تقرری کے لیے سرس کمیٹی قائم سپیشل سیکٹری آپریشن میک میں سپیشلائز ہیلتھ سربراہ مقرر ڈی جی نرسنگ اور ڈیپٹی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کمیٹی کا حصہ نرسنگ سکولوں کے پرنسیپل کے لیے موضوع امیدوار کا چناؤ کریں گے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کا محول دوست منصوبہ سٹاف کے لیے الیکٹرک وحیکلز متعارف پہلے مرحلے میں سیکیورٹی گارڈز اور رس پیچر مستفید ہوں گے دوسرے مرحلے میں طلبہ کو سستے دام و موٹر سائیکل دی جائیں گی وائس چانسلر نے الیکٹرک ووٹر سائیکل پر چکر بھی لگایا سپیریئر یونیورسٹی کے طلبہ کا تیسز شو پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق نے افتتاق کیا طلبہ کے بنائے انٹیریئر ڈیزائن، ٹیکسٹائل ڈیزائن اور آرٹی کلچر کے پینتالیس نمونے پیش اپنی صلاحیتوں کی خوبداد وصول کی اور گرلز و ہاکی کے کانچے کے مقابلے سپورٹس بورڈ کی ٹیم نے فائنل میں رہا اکیڈمی کو شکست دی تقریب کے مہمانے خصوصی دی جی سپورٹس پنزاب تاریخ قریشی کا کھلاریوں کی اٹکٹس دینے کا اعلان